بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھ لیں کچھ باتیں شیئر کر لیں اور ہمارے ساتھ ہمارے سارے دوست بھی موجود ہوتے ہیں تینوں پارٹسمنٹ ہمارے ساتھ ہیں آج کے پارٹسمنٹ اے ہیں جناب کامران صاحب السلام علیکم علیکم السلام کیسے سر الحمدللہ روزادہ لگتو نیرہ نہیں نہیں آج اس وقتوں موسیم کھاسا بہت زبر بہت زبر آپ کو ناسب ہے الحمدللہ کیا کرتے ہیں کامران بری میں اسی سے کوالیفائیڈ ہوں میں پرائیوٹ کمپنی میں فائنس منیجر ہوں کیا بات ہے زبردست ویلکم دو دو شو سر شمائلہ صاحب ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم کیا کرتے ہیں میں نے ابھی ریسنٹلی ماسٹرز کیا ہے اور ابھی میں ٹیچنگ کرتے ہیں زبردست اور شاہد علی صاحب ہے سر کیا کرتے ہیں شاہد بھائی پرائیوٹ جوب ہے شاہد بھائیوٹ جوب کرتے ہیں آنے کا بہت بہت شکریہ اور ہمارے ساتھ دکھ ساتھ مجھے اسلام علیکم ٹھیک چاہتے ہیں بھائی جان اسلام علیکم ٹھیک ہے میں کیسا ہوں بہت اچھے ہاں تینکی میں بھی ٹھیک ہوں یہ نام اسیم بادامی ہے باداشامی ہے کیا ہے اسیم بھائی اسیم بھائی ہے اچھا تیسرا نام ہو گیا کیسے ہیں وہکر صاحب ٹھیک چاہتے ہیں بھائی کون سیٹین جیتی تھی ابھی بتائیں درہا ٹیم P A A یا B B B A A اب مجھے لگ رہا ہے کہ سی دی جائی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سو ہمارے ساتھ ہمارے ناتھ کا حضرات بھی موجود ہے کیا آپ لوگوں کا متفقہ فیصلہ کس ٹیم کی حق میں ہے بھائی میں خیلے سی کا ساتھ دیں آپ لوگ ٹھیک ہے یہاں آگے سی تو جناب WB بھائی ہمانی ایک وائیڈ رینج ہے ہربل نیچرل اورگینک پروڈکٹس کی فریگرنسز کی اور الحمدللہ جانب سے بائیک کا توفہ ہے جو کہ پاکستان کا نمہ من سٹور ہے اب تین راؤنڈز ہوں گے پہلا راؤنڈ بزر راؤنڈ ہے آپ جیسی بزر بھی جائیں گے تو میں خاموش ہو جاؤں گا اس کے بعد آپ نے سوال کا جواب مکمل کرنا ہوگا صحیح جواب پر پلس ٹین غلط جواب پر کوئی نیگٹیب مارکنگ بہرحال نہیں ہوگی ایسا کس نے کہا بالکل ہوگی مائنس ٹین ہوں گے صحیح جواب پر ہم بھرپور تالیاں بجا کر آپ کی حوصلہ افضائی کریں گے اور مجھے کہہ لینے دیجئے کہ غلط جواب پر ہم مائنس ٹین بھی کریں گے اور تازیت کر کے حوصلہ شکنی بھی کریں گے ایسے تالیاں بیادے دیکھیں مقابلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اوکے یہ بتائیے کہ چلو آج آغاز ہی شاعری سے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر مکمل کر سکیں تو بتائیے گا ورنہ میں خاموش ہو جاؤں ورنہ میں پڑھ لوں گا نظم اور کوئی اگلا سوال کر لوں گا اسی نظم سے متعلق تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں اے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے نہیں آپ بات سمجھ رہے ہیں یہ یہ بہر لہزہ نئی دھن پہ تھرکتے ہوئے لوگ کس کو معلوم ہیں یہ کب تیرے ہیں کب تیرے نہیں لیکن یہ شہر کس کا ہے جون ایلیا یا افتخار عارف صاحب کا جون ایلیا اے نے بجایا ہے سب سے پہلے آپ بجانے کے بعد ایک لمحے کو ٹھہریں رکو دھرا سبر کرو آپ نے بجایا ہے آپ کی ہی جواب کو لیا جائے گا کونسا جواب ہے آپ کا جون اے لیا جی اور آپ کی مائنس چین کیے جائیں گے تازیت کیلئے کر رہے ہیں مائنس چین ہم نے کب منہ کیا ہوں کر رہے ہیں بڑا سا مواصلہ بالکل کریں گے اچھا دی آکھلا شیئر سنے بھائی اس اگر مکمل کر سکنے تو اگری نین پڑھ جے گا اس واسطے ادو کو گوارا نہیں تھا میں مارا گیا تھا جنگ میں ہارا نہیں تھا میں پہلے رکھیں یہاں پہ ادو یعنی دشمن ادو یعنی دشمن سیئے جواب بلکل سیئے میں نظم آگے بڑھاتا ہوں میں تیرے چوچلوں پہ انا کیسے بیچتا اے زندگی غلام تمہارا نہیں تھا میں پہلو میں ہو جو دل پہلو میں ہو جو دل تو ذرا پوچھ کر بتا کل تک تمہاری آنکھ کا تارہ نہیں تھا میں دل ہی میرا نصیر بغاوت پہ تل گیا دل ہی میرا نصیر بغاوت پہ تل گیا باہر کے دشمنوں سے تو ہارا نہیں تھا میں تو بھئی یہ بڑی وردات پڑ گئی اب کیا کریں اس کے شاعر نصیر نصیر سر نصیر وہ تو ظاہر تھی بات ہے لیکن پورا نام بتانا پڑے گا نام تو پورا بتانا پڑے گا نصیر تو ہے اگر آپ وقت دیتے تمہیں آپ کو آپشنز دیتا آپ چاہیں تو تکہ مار دیں ورنہ مائنس ٹیم تو ٹین تو ہم نصیر پہ بھی کر دیں گے یقین کریں لیکن آپ چاہیں تو تکہ بھی مار دیں نصیر احمد نصیر احمد کبھی کبھی تکہ بھی لگ جاتے ہیں اور کبھی کبھی نہیں بھی لگ جاتے ہیں تو مائنس ٹین کر دیں گے غلط ہو گیا جواب میں آپ کو آپشنز دیتا ہوں سوال تینوں کے لئے کھلا ہے شاعر نصیر بلوچ صاحب ہے یا نصیر ترابی صاحب ہے سی نصیر بلوچ صاحب نصیر بلوچ صاحب ہے بلکل صحیح ہے آپ کا جواب آخری شیر جب تک غمے جہاں کے حوالے ہوئے نہیں ہم زندگی کے جاننے والے ہوئے نہیں چلتے ہو سینہ تان کے دھرتی پہ کس لیے تم آسمان تو سر پہ سنبھالے ہوئے نہیں ڈس لیں تو ان کے زہر کا آسان ہے اتار ڈس لیں تو ان کے زہر کا آسان ہے اتار یہ سام آستین کے پالے ہوئے نہیں ہم ان کے شاعر کون ہے شاکیب جلالی یا امجد اسلام امجد اوف بی اور سینہ ساتھ دبا دیا ہے میرا بھی یہ خیال تھا کیا جواب ہے بس آپ کا شاکیب جلالی ہاں صحیح جواب شاکیب جلالی لیکن ہم کسی کا بھی جواب بھی شامل نہیں کر رہے چونکہ سب کو لگ رہے کہ زیادہ لوگوں کو لگ رہے کہ دونوں نے ساتھ بجائے تو ہم اس میں نہ پلس کر رہے ہیں نہ مائنس کر رہے ہیں مشاعرہ ختم ہوا آگے بڑھتے ہیں مائنس ٹین زیرو اور ٹین یہ ہے اب تک کی صورتحال وہ تینے عزیز میں آج کل ہلاف لینے کا موسم چلا ہوا ہے بہت سارے لوگوں نے ہلاف لینے ہیں سندھ کابینہ نے بھی ہلاف اٹھا لیا تو جب بھی مسائل کرتا ہے اگر سندھ کابینٹ نے بھی ہلاف اٹھایا ہے تو ہلاف برداری کی تقریب کہاں ہوئی گوورنر ہاؤس یا وزیرالہ ہاؤس گوورنر ہاؤس بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب سندھ کابینہ جو بھی بنی ہے یہ تقریباً تیس رکنی آرہ کین پر مشتمل ہے یا نو رکنی سی اگین تیس رکنی تیس رکنی بلکل غلط ہو گیا جواب تازیت کیجئے یہ نو نہیں یہ نو سے زیادہ ہے یہ ویڈیو چلا دی اگر اس ویڈیو کے ایک سکنڈ روک سکیں ٹھیک ہے اس ویڈیو کی طرف دیکھیں جو صاحب رائٹ سے ٹھیک ہے سب سے پہلے کھڑے ان کا نام کیا ہے شرجیل انام میمہ شرجیل انام میمہ بلکل صحیح جواب ٹھیک ہے چلے میں بڑھتے ہیں آگے ابھی صدارتی الیکشن ہوا آصف والی زرداری صاحب صدر بن گئے اگلی باری پھر زرداری تو یہ بتائیے کہ زرداری صاحب کے مخالف الیکشن کس نے جی سر محمود اچک زئی محمود خان اچک زئی نے الیکشن لڑا بلکل صحیح جواب زرداری صاحب کو ملے چار سو اگیارہ ووٹ میں آپشن دیتا ہوں سامنے والے کو یعنی کہ اچک زئی صاحب کو چار سو اگیارہ کے مقابلے میں دو سو اگیارہ ووٹ ملے یا ون ایٹی ون ووٹ ملے دو سو اگیارہ اے جی دو سو اگیارہ دو سو اگیارہ غلط ہو گیا جواب تازیت کیجئے آہ 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 زیرو زیرو اور ٹوینٹی اوکے زیرو جانے سے پہلے ایک منٹ رہ گیا تو میں چاروں تھوڑا سا اگر کچھ مائنس مائنس ہو جائے گا پاکستان کے موجودہ وزیر منصوبہ بندی کون ہے وزیر خاندانی منصوبہ بندی وزیر منصوبہ بندی کون ہے احسن اقبال یا اسحاق احسن اقبال احسن اقبال ہے صحیح جواب ٹھیک ہے پاکستان کے موجودہ وزیر اطلاعات کون ہے اتا تاڑر یا خورم دستگیر بی بلکل ڈی کے جواب سیئے پاکستان کے وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کون ہے جی سر امین الحق غلط ہو گیا جواب پچھلے تھے وہ اب خالد وکول صدیقی ہے تازیت کیجئے اوکے اچھا دی پاکستان کے موجودہ وزیر قانون کون ہے آزم نظیر طالد یا فروغ نسیم سی فروغ نسیم فروغ نسیم پچھلے تھے وہ پاکستان کے موجودہ وزیر پرائیوٹائزیشن کون ہے خورم دستگیر سیکنڈ اوشن جوئے نا ہو ہاں تازکنا پتا دی خورم دیکی منٹ فائیو وہ جو تھے نا پی ٹی ایس ایلگ وہ ہے علیم خان علیم خان سیئے جواب لگیا ہے دور دست ٹھیک ہے وزیر پیٹرولیم کون ہے مصدق مصدق ملک صحیح جواب اوکے وزیر داخلہ کون ہے جی فائیو ساکڈار تو وہ تھے فائنس منسٹ اور ابھی یہ یا ان کے پلسٹن ہوں گی یا مائنس ٹین تھری ساکڈار کیا کہا تھا میں نے وزیر داخلہ وزیر کھار جائے داخلہ غلط ہو گیا جواب تازیت کیجئے ابھی میں آپشن دیتا ہوں پاکستان کے وزیر داخلہ جلیل ابباس جلانی ہے یا موسین نکوی ہے موسین نکوی اے موسین نکوی موسین نکوی بلکہ صحیح جواب سیئے مجھے افسوس ہے اس نے نہیں آپ کے نمبر کرنے کہ کابیلہ ختم ہو گئی ہے ورنہ میرا تو اور بھی آگے تھا لیکن چلیں بیس دس اور دس بس ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں بلی بی بی حمانی شان ال میں دیکھتے رہیے شان رمضان دوہ دار چووئس جنب آلی خوش آمدیت کہتے ہیں آپ سب لوگ ایک بار پھر WP by Hemani شان ال میں WP by Hemani وائیڈ رینج ہے ہربل نیچرل اورگانک پروڈکٹس کی پرفیوم کی پاکستان بر میں پینتالیس سے زائد آؤٹلٹ سے آج کے تمام وینرز کے لئے WP by Hemani کی جانب سے تہائف ہیں اور آج کی جن کی بھی پوزیشن نمبر ون آئے گی ان کے لئے امتیاس کی بائیک ہے پاکستان کا سب سے بڑا ریٹیل سٹور ہے امتیاس اب تک بیس دس اور دس ہیں اب ذرا میں فلور کچھ لمحات کے لئے نادخان حضرات کے حوالے کرتا ہوں کہ وہ کوئی سوالات کریں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے سوالات کے بعد کیا صورتحال نکلتی ہے وسیم بھئی آپ کریں گے بسم اللہ آج کا دن کس ہستی سے منصور ہے اے نے مجھے کس نے بین ہے حضرت فاطمہ کا رسال جواب ترس بلکس ہے جواب خاتول جنت سلام اللہ آلیہ جی دی کیجئے کیجئے زمد اس یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام اگلی لین کو یہ ہاں گمبہ دے خزرہ کی تھنڈی فضاؤں کو سلام تھنڈی ہواں کو سلام تھنڈی چھاؤں ہے نا لیکن ٹھیک ہے ٹھیک مان لیتے ہیں صحیح جواب زبردست ٹھیک ہے جی جی اس کلام کے شاعر کا نام بتا آپشنز دے دیجئے محمد علی زہوری یا اللہمہ اکبال محمد محمد علی زہوری اے نے محمد علی زہوری جواب درست ٹھیک ہے جناب چالیس دیس اور دس ہو گئے جناب محمود بھائی سب سے اللہ اللہ ہمارا نبی اگلا مصر سب سے اللہ اللہ ہمارا نبی جواب درست شاعر کا نام بتا ہے علی حضرت امام احمد رضا خان جواب درست رضا بردست نس سینچری کروس کر لی ہے ساٹھ بیس اور دس ہو گئے ہیں جناب محسن بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحبود العصف والرائحان سلحان اللہ سورہ رحمان یہی سوال تھا محسن بھائی ایک جب ایک جواب دیتے ہیں کیونکہ پہلا جواب انہوں نے دیا تھا لیکن وہ غلط تھا وہ غلط تھا میں آیت پوچھنا چال رہا تھا جنہوں نے بات میں تو اس لئے مشوارہ دیتا ہوں کہ جب پڑھنا ہو تو بزر نہ بجائے کریں لیکن بار علی جواب غلط ہے اس لئے منس 10 کر رہا ہے کیونکہ آپ پہ جواب صحیح دیا لیکن چونکہ وہ سوال نہیں دیا اس لئے ہم غلط تو سور کر رہے ہیں معذرات جی جی کیجئے اب سوال کر رہے ہیں کیجئے محسن میں اب یہ بتائیں کی کون سے پارے میں ستہ اسو پارے میں جواب درست ہے رائنٹ بھیگ ہو گیا زوے بھائی در نبی پڑ سبحان اللہ پڑھنا رہوں گا واہ پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا سبحان اللہ کبھی تو کسمت کھولے گی میری کبھی تو میرا سلام ہو بھائی کیا کہنے بھائی سبحان اللہ برکو سیئی سباتا کیا بات ہے بھائی جواب درست ہے اگلا سوال یہ کہ یہ کلام کس نادخان کی وجہ شورت ہے کس نادخان کا پڑا ہوا کلام ہے آپشنز دے دیجئے یہ الحاج یوسف محمد صاحب کا پڑا ہوا کلام ہے یا الحاج زلفقار علی حسینی صاحب سی جی سر الحاج یوسف جی الحاج یوسف صاحب جواب کلا ہے آہا غلط ہو گیا جواب تازیت کی ہے الحاج زلفقار علی حسینی رحمت اللہ علیہ کا پڑا ہوا ہاں ہم کے درجات بلند فرمائے زلفقار صاحب کا پڑا ہوا کلام ہے ستر بیس اور سفر ہے اب تک کی صورت حال ٹھیک ہے ذرا آپ ایک آواز سنیے ذرا پھر سوال کرتے ہیں سنائیے ذرا اپنے سماعتوں کو متوجہ کی دی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ سے پتا ستے ہیں کس کی آواز ہے کون پڑھ رہی ہے اے جی سر وہ پڑھ رہی ہے وہ پڑھ رہی ہے آچھا ٹھیک ہے دکھائیں وائی جواب غلط ہو گیا ہے تازیت اور دکھا دیں کہ کون پڑھ رہے ہیں یہ اداکار عمر شہزاد ہے جو گھر پڑھ رہے ہیں اچھا اگلی آواز سنائے گا کچھ خاص دلوں پر عشق کے الہام ہوتے ہیں کچھ خاص دلوں پر عشق کے الہام ہوتے ہیں محبت موجزہ ہے موجزے کب عام ہوتے ہیں ہن کی آواز ہے بی جی شیر شیر کون بڑھ رہا وہ میری ہم کیا ٹھیکنکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں رکھیں تو کیا کر یا محبت 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 آپ کی آواز ہے تو ہم یہ کیا کر سکتے کہ ہم اس میں نہ پلس کریں نہ مائنس کریں ٹھیک ہے وہ ٹیکنکلی جواب ٹھیک ہے لیکن سوال یہ نہیں تھا اس پہ پلس بھی نہیں کرتے مائنس بھی نہیں کرتے لیکن اب سوال کر رہا ہوں کہ کس کی آواز ہے جو شیر پڑھ رہے تھے انکل وہ کون ہے وسیم اختر ہے مکم کی رہنمو یا فاروق ستار ہے سی وسیم اختر وسیم اختر بالکل غلط ہو گیا جواب اگلی آواز سنیے گا تیسری ہاں بھئی سنائیے گا چوہے آپ کی پیٹ میں دوڑ رہے ہوں گے تو کھانا منایاں کنے منایاں اور کھانا تو بنایا چونکہ اب ہم چلے گئے ہیں اور سٹریٹ کی طرف تو آپ میں سے کوئی ساہی بھی حصیت کھانے کا بھی آپ ہی دے دیں گے تو بڑا اچھا ہوگا میں نے بھی سوال نہیں کیا اس نے بہتر نہیں باتا سکتے آپ میں سوال کروں اس کے بیشے کا پہلے جملے پا بتا دیں آپ کو لگ رہا ہوں میں پوچھوں گا کہ آواز کس کی ہے جی میں یہی پوچھ رہا ہوں یہ سوال ہے جی شہباز شریف شہباز شریف ساگی پکی وات ہے دکھائیں گا دکھائیں اچھا تو اپنی پیٹ میں دور رہے ہوں گے تو کھانا منایاں کھانا منایاں کھانیا افتار وغیرہ اگر ان میں ڈھے نہیں ہے ہے تو آپ لوگوں میں سے کوئی بل دے دے طرح میں آئے رہے ہیں چھیکے بھائی چلیں بھائی ایک ویڈیو دیکھنے میں ویڈیو دیکھیں پھر سوال کرتے ہیں تیری خطہ نہیں جو تو غصے میں آگیا یہ کون ہے ان کا نام انور مسعود ہے یا ان کا نام محشر آفریدی ہے اے محشر آفریدی محشر آفریدی بلکل صحیح ہے آپ کا جواب ایک لفظ استعمال ہوا اس میں کاسا کاسا سے مراد کیا ہے کاسا سے مراد جو فقیر جو اپنا وہ لے کر رہا تھا ٹھیک ہے کشکول پیالا کسیر ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل سے جوا آرائی سوال آخری ویڈیو دکھاتے ہیں پھر ہم بڑیں گے دوسرے راؤنڈ کی جانے لیکن مقابلہ بھائی جان بڑا یک طرفہ ہو رہا ہے دکھائیے تصویر ویڈیو ٹھیک ہے کوئی کون بتا ستے ہیں کون ہی ہے ان کی جوانی کی تصویر ہیں سر نیلسن منڈیلا بلکل صحیح ہے جواب نیلسن منڈیلا ہے زبردست نیلسن منڈیلا زمبابوے یا افریقہ 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 سینجری مکمل ہو گئی ہے یہ بلکل صحیح ہے آپ کا جواب تقریباً ستائیس سال جیل میں گزارے یا ستاون سال جیل میں گزارے سی ستائیس سال ستائیس سال بلکل صحیح ہے آپ کا جواب سو سر وقت کم ہے لیکن چلیں ایک ویڈیو جاتے آدھے دکھا دیں اور دکھائیے آخری چلیں ہاں یہ بتاو مجھے تم نے آجا پانک ستیکھا یہ سوان میں نے نہیں ہے ہاں تمہارے نہیں ہے اوکے پہلا سوال خاتون کا نام شہہہ زیبا شہناس زیبا شہناس صحیح جواب بہلے جو بزر بجائے گا وہ جواب آشان نام بھی غلط بتا رہا تھے زیبا شہناس ہے اچھا صاحب اسماعیل تارہ اسماعیل تارہ صحیح جواب تیسرا اور آخری سوال ڈرامے کا نام 50-50 50-50 صحیح ہے جواب آرائیٹ چھیک ہے ہاں اچھا وہ نیسل منڈلا ایفریقا کا لیکن ساؤت ایفریقا لیکن آپ کا جواب صحیح ہے لیکن میں سے بتا رہا ہوں کہ وہ ساؤت ایفریقا اچھا جناب سو 140 اور 20 یہ ہے اب تک کی صورتحال اب تک تو تی میں بہت آگے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے عام طور پر آخری راؤن میں پاسا پلٹ بھی جاتا ہے تین تصاویر آپ کو دکھائیں گے اب اس میں بزر کا کوئی چکر نہیں ہے بس جن کو تصویر دکھائی جائے انہی سے سوال ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ وہ کون ہیں پارٹسپینٹ اے بی اور سی اور میں آغاز کس سے کروں آغاز میں کر لیتا ہوں پارٹسپینٹ سی سے ٹھیک ہے سر اچھا میں آپ پر مجھے نظر نہیں آرہ لیکن کو بات نہیں آپ ذرا مجھے کان میں بتاتے رہی گا دکھائیے پہلی تصویر پارٹسپینٹ سی کی جی ہاں اچھا سی یہ سر کرکت سٹیڈیم لاہور کذہفی کذہفی سٹیڈیم لاہور صحیح جواب بہت کھیک ہے دوسری تصویر دکھائیے گا جناب سی ایم پنجاب مریم نواز صحیح صحیح جواب ٹھیک ہے اور آخری تصویر دکھائیے گا پاکستان سپورٹس سابق کپتان کرکٹ ہاں صحیح مجھا رہا ہوں سنا سنا کچھ کر کے ان کا مہم مان لیتے ہیں سنا امیر صحیح جواب ٹھیک ہے تینوں جوابات صحیح دیئے پارٹسپینٹ ڈی کی طرف آتے ہیں دکھاتے ہیں پہلی تسویر کرکٹ سٹیڈیم پنڈی ہم فائف فور ٹھری ٹو ون اس کو پنڈی کرکٹ سٹیڈے میں کہتا ہے بس یہی کہنا نا خلط ہوں کیا جواب جواب بتا جائے تھا اگنی تسریر دکھائیے یہ کون ہے خیبر پکتونخوا کی وزیر آلہ اس وقت یہ نام ان کا فائنٹ سے نکل گیا ہاں تو گلا والا خراب ہو تو نیم گرم پانی شاید بیت چاہاں چاہاں نیشنل بین کے نام سے ملسوم بلکو سی جواب آلہ ٹھیک ہو گیا سر آلہ 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 سیم سین مراد مراد آلی شاہ آلہ 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 لیکن ویسے اچھا سو اب دیکھتے ہیں ٹیم بی اور سی کو اچھا کھیلنا پڑے گا ٹیم ا کے برابر آنے کے لیے ساٹھ سیکنڈز ہے تینوں کے پاس اور پہلے ساٹھ سیکنڈز ہے پارٹسپنٹ سی آپ کے لیے صحیح جواب پر پلس چین غلط جواب پر نیکٹیب مارکنگ نہیں ڈاٹ سب کیا لگتا ہے ٹیم اے جیتے ہی جیتے ہی کیا لگ رہا ہے انشاءاللہ سب کا یہی خیال ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پارٹسپنٹ سی کے ہیں پہلے ساٹھ سیکنڈز اور آپ کے ساٹھ سیکنڈز کا وقت شروع ہوتا ہے اب کس ملک میں زیادہ مساجد سری لنکا انڈونیشیا سری لنکا غلط سندھ ادبی بورٹ کا ہیڈ آفیس جام شورو تھٹا جام شورو ٹھی کونسا عرب ملک دنیا کی قدیم ریاست بنگلہ دیش امان امان ٹھی کس سورے میں چوری پر ہاتھ کٹنے کا حکم سورے مائدہ یا کوسر سورے مائدہ ٹھی حضرت سلیمان کس نبی کے بیٹے حضرت دعود حضرت نو حضرت نو غلط کس نبی کی فود میں جن اور پرندے بھی تھے حضرت عیسیٰ حضرت سلیمان حضرت سلیمان ٹھی قرآن کا پہلا با مہاورہ ترجمہ شاہ عبدالقادر یا غالب سیکنڈ غلط اسطولہ جزیرہ کہاں ہے بلوچستان یا کراچی بلوچستان ٹھی پاکستان کا چھوٹا بورڈر چین کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ افغانستان کے ساتھ غلط انگلیش کے حروف تہاجی ٹوینٹی سکس یا ون ٹوینٹی سکس ون ٹوینٹی سکس غلط جس شکل کی پانچ سائیڈز ہو وہ پینٹا گون ہے یا ٹرائنگل ہے پینٹا گون ٹھی رینبو کے کلر سیون یا سیونٹین سیون ٹھی کوئی بات نہیں لیکن چونکہ آپ لیکھتے ہیں لیٹسی ٹینٹس اوکے آپ سے پوچھیں گے آپ کے ساتھ سیکنڈز کا وقت شروع ہوتا ہے اب فیفا ورلڈ کپ دوہزار بائیس قطر میں ہوئی یا افغانستان میں قطر ٹھی قرآن میں سرکار دولم کا نام چار یا چودہ مرتبہ چار ٹھی پاکستان نے پہلی بار ہاکی میں گول میڈل نائنٹین سکسٹی یا دوہزار بیس دوہزار بیس غلط ایمسٹر ڈیم نیذر لینڈ یا سڈان نیذر لینڈ ٹھی کے بی کے میں تقریباً کتنے دریہ آٹھ یا آٹھ سو آٹھ ٹھی پہلی وہی جبل نور غارہ ہرا غارہ ہرا ٹھی کون سے نبی اپنے بھائیوں کی اداوت کا شکار حضرت عیسیٰ حضرت یوسف حضرت یوسف ٹھی نگار خانہ نامی اجائب گر ملتان یا مری مری غلط قرآن کی کس سورے میں آیت الکرسی سورے فاتحہ یا بقرہ بقرہ ٹھی پاکستان میں سب سے بڑی سنت کورٹن یا دباؤں کی کورٹن ٹھی کیٹو پہاڑ پاکستان انڈیا یا پاکستان چین پاکستان چین ٹھی شب قدر کا ذکر سورے یاسین یا سورے قدر سورے قدر ٹھی ٹویٹر متعارف ہوا دوہزار چھے یا انیس سو پچاس دوہزار چھے ٹھی یہ راؤن تو اچھا کیلہ ہے اب دیکھتے ہیں سر آپ کو کتنے سوالات کسی جوابات دینے آپ کے خیال میں میرا خیال ہے تین یا چار یا پانچ میکسیم تین یا چار یا پانچ بس I think ٹھیک ہے دیکھتے ہیں آپ کے ساٹھ سیکنڈز کا وقت شروع ہوتا ہے سر اب یونیسکو کا ادارہ کب بنا نائنٹین فورٹی فائف نائنٹین فورٹی فائف فورٹی فائف ٹھیک ہے مغل خاندان کے پہلے بادشاہ بابر یا اورنگزیب بابر تھی مغل خاندان کے آخری بادشاہ شاہ جہان یا بہدر شاہ بہدر شاہ تھی قرآن کی کس سورے میں مسارف زکاة کا ذکر سورہ توبہ سورہ بقرہ بقرہ غلط نجاشی بادشاہ کا دین ہندومت یا عیسائیت عیسائیت تھی مسجد نبوی کی پہلی چھت خجور کی لکڑی یا بانس خجور کی لکڑی تھی سورہ نہل یعنی شہد کی مکھی یا موم کی مکھی شہد کی مکھی تھی سورہ بروچ یعنی پہاڑ یا ستارہ ستارہ دو سو نمبر مکمل ہو گئے اور اسے بہت پہلے ہی آپ آج کا مقابلہ جیت گئے زبر تھا ویل پلیڈ ٹی میں کس کس نے بولا تھا ٹی میں بولا تھا انہوں نے بھی ٹی میں بولا تھا انہوں نے سی بولا تھا آپ نے اے بولا تھا سو آج جو کمالی ہو گیا میں اور کاری موچنز آپ نے اے بولا تھا اے بولا تھا اور محمود انکل نے محمود انکل سی کہہ رہا تھا وہ بھی کہہ رہا تھا وہ بھی اے بول رہا تھا سہنے بھائی تو دیکھتے ہیں سو بہرحال آج کا بڑا زبردست مقابلے کے بعد لیکن ہوا بہرحال ون سائیڈ ہے ایک سو بیس نمبر آپ کے ایک سو ستر نمبر آپ کے دو سو نمبر ہیں سر آپ کے بہت ساری تعلیوں میں امتیاس کی بائک آپ کے حوالے محمود بھائی ذرا کوئی مدد بھی کر دیے گا بائک بائک میں کے لیانے میں کوئی مسئلہ انشاءاللہ دو اور تینوں کے لئے وی بی مہمانی کے انعامات بھی ہے انشاءاللہ بہت ساری تعلیوں میں مہمانوں کو رخصت کریں گے بریک کے مدھ آتے ہیں بچوں کے سیگمنٹ کے ساتھ موسیقی موسیقی